موسیقی میں پورے ملک کے تمام لوگوں سے کہتا ہوں مسلمانوں سے بھی اور سب شہریوں سے سب بھارت کے رہنے والوں سے ایک بات تو یہ کہ ووٹ ضرور ڈالیں اس کے لیے پہلا کام ہے کہ ان کا نام ووٹر لسٹ میں ضرور درج ہونا چاہیے ابھی بھی ہو سکتا ہے جو ایپ آگے چل رہے ہیں کتنے لوگوں نے اس پر کام کیا ہے تو اس کا فائدہ اٹھا کر ہر شخص کو ووٹر لسٹ میں اپنا اور اپنے گھر کے جو لوگ ہیں ان کا نام درج ہونا چاہیے ایک غلط سیمی ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اگر ووٹر آئیڈی ہے تو بس وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں یہ سخت غلط فہمی ہے ووٹر لسٹ میں نام درج نہیں ہوگا تو چاہے ووٹر آئیڈی کارڈ ہو آپ بھی ووٹ نہیں جا سکتا اور اگر کسی کا نام ووٹر لسٹ میں درج ہے چاہے اس کے پاس ووٹر آئیڈی نہ ہو صرف ڈائیونگ لائسنس ہو صرف آدھار کارڈ ہو صرف الیکٹرسٹی بل ہو صرف راشن کارڈ ہو وہ ڈال سکتا ہے آئیڈی پروف ہونے چاہیے کوئی بھی لیکن اصل سرط یہ ہے کہ ووٹر لسٹ میں نام ہونا چاہے کروڑوں لوگوں کے نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہیں تو ایک تو یہ کام دوسری بات یہ ہے کہ ووٹ ہر ایک کو ڈالا چاہے ووڑا ہو جوان ہو مرد ہو عورت ہو ضرور ووٹ ڈالا چاہے ایک تو یہ ہے تیسری بات یہ ہے کہ لوگ پوشتے ہیں کس کو ووٹ ڈالیں ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ دستور ہی کو بدل دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں اس پورے کانسٹیوشن کو بدل دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں خاص طور پر اس کے جو بیسک سٹرکچر ہے جموکریٹک اور سیکولر اس کو بدل دینے کا جو فیصلہ کر چکے ہیں ان سے دیش کو ملک کو بچانا یہ ہماری ٹاپ پرائٹی ہوئی کون پارٹی ہے کون سا الائنس ہے گٹ بندن ہے کس جگہ پر کون ان دستور کے دشمنوں کو روک سکتا ہے یہ مقامی طور پر لوگ فیصلہ کریں ہم تو یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ فنہ پارٹی کو بوٹ دیں اور فنہ پارٹی کو بوٹ دیں ہم اتنا ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ ملک کا جو دستور ہے اس میں خرابی زیادہ نہیں ہے دستور بہت غریمت ہے اور دستور کے ہوتے ہوئے بھی جب اتنا ظلم ہوا ہے تو جب دستور ہی بدل جائے گا تو پھر اور کیا برا حشر ہوگا اس کو سمجھنا چاہیے آج جو بھی ریجسٹنس دیا جا رہا ہے تمام اقلیتوں اور مظلوم تفقات کی طرف سے وہ اسی دستور کے سہرے دیا جا رہا ہے جب دستور ہی بدل دیا جائے گا تو پھر تو اس کے بعد کوئی سننے والا ہی نہیں ہو تو بنیادی طور پر اس وقت ہم کو اس الیکشن میں یہ سامنے رکھنا چاہیے کہ دستور کے بدلنے کی جو لوگ فیصلہ کر چکے ہیں اور بابانگِ دہل کہہ چکے ہیں کوئی راز نہیں ہے ان کے بہت آنا ستھی لیڈرز یہ بات ساف ساف کہہ چکے ہیں کہ یہ دستور ہم نہیں مانتے ہیں اور اس میں تو تبدیلی لازمی ہے اور وہی ہمارا مقصد ہے تو اس کے روشنی میں ملک کے لوگوں کو اپنا ووٹ دینے کا حق استعمال کرنا چاہیے تو یہ جو مسلم پرسل اللہ بورٹ یہ کچھ اعلان وغیرہ کریں گے نہیں 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 مسلم پرسل اللہ بورٹ کے یہ دائرے کار نہیں ہے بالکل نہیں ہے دوسری اور جماعتیں ہیں اور اعلان کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی اعلان کرنے سے بعض وقت الٹا نقصان ہی ہوتا ہے فائدہ نہیں ہوتا تو اب مسلمانوں میں اویلنس ہے اپنے علاقوں میں لوگ ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں تو زیادہ اس بارے میں کچھ ایجوکیٹ کرنے کی اب مجھ کو ضرورت نہیں محسس ہوتی ہے